ایک دفعہ پھر جو یہاں کٹا ہو آپ کو دیکھ رہا ہے بیجوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا تربوس اگر آپ لے کر آتے ہیں پیکا ہو میٹا ہو آپ اس کے ساتھ یہ دونوں شربت بنائیے گرمی میں انجوائی کیجئے اور بہت فرد بخش ہوتا ہے یہ اور اس میں جو ایک چیز میں آپ کو سکھاؤں گی وہ جو ہمارا ایشین کنٹری ہے ایشین کنٹریز کے اندر یہ ایک پیار محبت کا شربت کے نام سے جو انڈیا میں دیلی کا مشہور جو ہے جامع مسجد ہے وہاں پر یہ بہت فیمس ہے وہاں کا یہ اور پیار محبت کے شربت کے نام سے بھی یہ جانا جاتا ہے جو دوسری ویرائیٹی میں آپ کو اس میں سکھاؤں گی اس کو بنانا کس طریقے سے ہے وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے گرمی میں جو اس وقت لوگ کا موسم چل رہا ہے یا ہدت ہے دھوپ کے اندر یا آپ لوگ کو ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہیں اس کے لیے دونوں شربت بیسٹ ہیں اچھا بہت سارے جو میں بار پہلے بھی بتا چکی ہوں جو میں سیرف سے شربت بتاتی ہوں یا فروٹ کے ہوتے ہیں اس میں فروٹ پنچ بنانے کے لیے اس میں کوڑنگ کا کوئی بھی ڈرنک سافٹ ڈرنک ہوتی ہے اس کا استعمال کر دیا جاتا ہے تو پلیز بھرائیں مربانی اللہ نے ہمیں اتنی اچھے رانگ اتنی اچھی افادیات اتنی اچھی مٹھاس کے ساتھ فروٹ دی ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک آرٹیپیچل مٹھاس ڈالنا صرف اپنے موں کے ذائقے کو بڑھانے کے لیے تو میں اس کے حق میں کبھی بھی نہیں ہوتی ہوں آپ کی مرضی ہے آپ اس کا فروٹ پنچ بھی بنا سکتے ہیں جس میں وہ ڈرنک ڈال رہی ہوتی ہے سوڈا ووٹر ڈال رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ بن رہا ہوتا ہے وہ وقتی طور پر تو اچھا لگے گا لیکن آپ یقین مانیے کہ وہ آپ کی باڈی کے اندر جا کے آپ کی ہیلتھ کے لیے وہ قطع اچھی چیز نہیں ہوتی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس طرح سے یہ ڈرنک بنائیں اور اس کو جو ہے وہ ہم اپنے ڈیلی اس میں استعمال کریں اور جو بیماریاں ہیں یا گرمی سے ہونے والی پرابلمز ہیں ان سے ہم بس سکتے ہیں چلیں ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہ دیکھئے تقریباً میرے پاس یہ دو سے تین کپ میں آپ کو اس یہ بتا رہی ہوں اس کا کوئی آرڈن فاسٹ رول نہیں ہوتا اس طرح کی کیوبز کٹ لیجئے کیونکہ ہمیں اس کو گرانڈ کر کے اس کا جوس نکالنا ہے ٹھیک ہے تو یہ تقریباً میں نے تین سے چار کپ جو ہے یا کیجی مگر آپ دیکھیں گے تو آدھا کلو میں نے اس کو تربوس کو کٹ کے اور اس کا جو ہے میں یہ جوس اس طرح سے کوئی بھی گرانڈر جوسر لے لیجئے یہ میں نے اس میں لگایا ہے آپ جو ہے وہ اس کو نکال کے اور اس کا نہیں ہوں آپ کے پاس تو آپ اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس کی تھوڑی ریفائن سی جو ہے وہ سٹرینر ہوتا ہے تو اس کے اندر جو بیج بھی استعمال کروں گی وہ سٹرین ہو جائیں گے بیجوں کی آپ نے بالکل نہیں کرنا ٹینشن نہیں لینی کہ بیج آ جائیں گے تو کیا ہوگا بیج کے ساتھ ہم پیسیں گے بیج کے ساتھ بھی اس کا بہت اچھا فلیور ہوتا ہے ویس ٹائم نہ کیجئے گا کہ بیج نکالتے بیٹھے رہے اور پھر بنائیں اس کو تو آپ کے لیے کام بھی مشکل ہو جائے گا ٹائم ٹیکنگ بھی ہوگا اور آپ کا انٹرسٹ ختم ہو جائے گا شربت پینے تک تو اس کو ہم ایز ایز اس کو میں گرائنڈ کرتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں اچھا ویورز دیکھئے یہ جو ہے دو طریقے سے میں آپ کو بنانا سکھا ہوں گی ایک تو سمپل جو ہمارا جوز بنے گا اور ایک جو یہ پیار محبت والا شربت بنے گا اس کو میں یہاں رکھتی ہوں یہ دودھ کے ساتھ بنے گا اچھا دیکھئے میں نے نا یہ دو طرح کی برف جمال لیتی ہوں یہ بھی میری جو ہے وہ کیوبز اسی کی ہیں جوز کی کوئی بھی جوز بنا رہی ہوتی ہے تو میں وہ برف ڈالنے کے بجائے میں اس میں کوشش کرتی ہوں کہ اسی کے کلر کے جو ہے وہ کیوبز جمال ہوں اور وہ اس کے اندر میں استعمال کروں اس سے ایک اچھا سا لک بھی آتا ہے اور ایک اچھا فریور بھی آنے لگتا ہے اور پانی کی آمیزش سرکا موجاتی ہے برف پکلنے کی وجہ سے دیکھیں اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ آئس کیوبز اس ٹائم پہ آپ اگر چینی ملانا چاہیں تو جو سرپ ہے یا جو مولیسز میں نے سکھایا ہے شکر کے ساتھ وہ ڈال دیجئے ایک ٹی سپون میں نے اس کے اندر ڈالا ہے لیمن جوس ٹھیک ہے اور یہ دیکھئے یہ میں نے چھان لیا ہے اور کیونکہ میں نے کہا بیج آپ کو بتایا لیکن اس کے باوجود میں آپ کو دکھاؤں کہ اچھے سے ذرا چھوٹی موٹی چننی سے چھانیں گے تو دیکھئے اس کا ٹیکسٹر تھوڑا گاڑا گاڑا سا ہے ٹھیک ہے نا کیوبز میں اس میں اور تھوڑی سی لال دیتی ہوں تاکہ تھوڑا اچھا سا تھنڈا ہو جائے ٹھیک ہے یہ آپ نے mix کر دیا جوس اس میں آپ نے اور ڈال دیا صرف لیمن اس میں ڈالیں گے نا تو اس کا بہت اچھا سا فلیور ہو جائے گا یہ ایک ہمارے پاس ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اب دوسرا ریڈی کرنے کے لیے دیکھئے میں یہ جو کیوبز ہیں یہ اس کے اندر ڈال دوں گے ٹھیک ہے اور یہ میں اس کے اندر ڈالوں گے دودھ وان کپ جتنا آپ کو دلکار ہو جتنا آپ بنانا چاہتے ہوں کوئی ہارڈن فاسٹ ٹھول نہیں ہے یہ اس کے اندر جائے گا کنڈنسٹ ملک ٹھیک ہے اس لیے میں اس میں کوئی سویٹنر نہیں ڈالا میں نے اچھا یہ میرا روز سیرپ میں ایسے کھا چکی ہوں چینل کے اوپر آپ وہاں جا کے اس کی ویڈیو دیکھ سکتے یہ آپ جو ہے یہ اس کے اندر ڈالیں گے اس کا کلر بھی بہت اچھا ہو جائے گا اور اس کا جو ہے وہ فلیور بھی بہت اچھا ہے گا اس کے ساتھ اور کنڈنسٹ ملک کے ساتھ دودھ کو ہلکا سا اور پکا کے آپ کر رکھیں گے نا جو نومل دودھ ہوتا ہے ہمارا اس کو آپ تھوڑا سا دیکھیں کتنی پیاری اس کی کیوبز جو ہیں وہ لگ رہی ہیں آئس کی تھوڑی سی یہ والی بھی میں ڈال دیتیوں اسی کے اندر یہ دونوں جو ہیں ہمارے پاس ریڈی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اس میں میں تھوڑا سا اس کا یہ بھی ڈال دیجئے اس کو بھی تھوڑا اوپر تک کور کر دیجئے یہ دیکھیں زبردست جو ہے پیار محبت کا شربت اور تربوز کا شربت جو ہے وہ ریڈی ہے اچھا آپ دیکھیں یہ چھوٹی کیوبز جو ہیں بلکل باریک باریک بیج ہٹا کے یہ میں نے کٹنگ کر کے رکھے ہیں یہ اس کے اندر دونوں جوسس میں آپ نے ڈالنے ہیں یہ پیار محبت والے شربت میں بھی ڈالنا ہے آپ نے جب چانگس اس کے آتے ہیں پیتے وقت تو یہ بہت زبردست لگتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے تھوڑا سا ڈالا اس کو تھوڑا سا مکس کر دیجئے اس کو بھی تھوڑا سا مکس کر دیں گے دیکھیں جب وہ بھی پگلنی شروع ہوگی اس کی جو کیوبز بنی ہوئی ہیں اور اس کو ہم تھوڑا سا منٹ کے ساتھ اس کو پریزنٹ کریں گے کلرز اچھے لگ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ ہمارا آ گیا اس کو میں اتھر کر دیتی اس سائیڈ میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دونوں ہمارے تیاریں ایک ہمارا یہ پیار محبت کا شربت جو کلاتا ہے اور ویسے آپ اس کو دودھ کے ساتھ بنانے کے لیے شیگ بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ پیار محبت کے شربت کے نام سے ہی بزار میں ملتا ہے جو انڈیا کی خاص جگہ جامعہ مسجد کا جہاں کہ میں نے آپ کو بتایا کچھ جگہوں کے کچھ ٹریڈیشنز ہوتے جو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کو ٹرائی بھی کرنا چاہیے بنانا بھی چاہیے اور یہ سمپل ہمارا شربت تیار ہو گیا لیمن کے ساتھ تربوس کا تو آج یہ دونوں چیزیں میں نے آپ کو تربوس کے سے ریلیڈ تربوس کے شربت کی بنانا سکھائیے اس کو آپ بنائیے گا انجوائی کیجئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا جب بنائیں تو کامٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ دونوں آپ کو فلیور کیسے لگیں اور کیسے بنیں آپ کے پاس اور آپ آیا کہ اس کو بنانے کی میں آپ کو کچھ تھوڑا سا ڈیفرنس لگا کہ نہیں جو میں نے سیرپ ڈالا ہے وہ آپ روح افزہ جو ہوتا ہے یا ریڈ شربت وہ بھی آپ یوز کر سکتے لیکن میرے چینل کے اوپر یہ اریجنل جو ہے وہ روز سیرپ موجود ہے تو روز سیرپ اس میں جاتا ہے اگر بزار میں ملتا ہے تو لے لیجئے اور بنانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں امید کرتی ہوں کہ ریسے پی سمجھ آئی ہوگی پسند آئی ہوگی بنائیں گے ٹرائی کریں گے کامنٹس میں مجھے ضرور یس یا نو یا کوئی بھی اچھا برا لکھ کے بھیجا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے جو ایفرٹس میں کر رہی ہوتی ہوں وہ آپ کو پسند آرہی ہیں نہیں آرہی ہیں کیسی لگ رہی ہیں کیا چینل چاہتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح سے یہی کہوں گی کہ اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیں خوش رہیں خوش رہنے دیں اور گرمی میں اسی اچھی اچھی چیزیں بنا کے دوسروں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کیجئے ہمیشہ کی طرح سے جو میرا سلوگن بھی ہے ہیٹ ہیل دی فیل ہیل دی